اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واسحابیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ سبحانک اللہم و بحمدیکہ لا الہ الا اندہ استغفروکہ واتوبو علیکہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی ویڈیو میں ایک بہن کے چند مشاہدات ہیں جو کہ سفر سے ریلیٹڈ ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ دروت پاک کے ویسے تو بہت زیادہ مشاہدات ہیں لیکن یہ خاص طور پر سفر میں جو ان کے ساتھ بہت زیادہ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ واقعات ہوئے حیران کن وہ انہوں نے شیئر کیے ہیں یہ کہتی ہے کہ ان کی ایک عادت ہے کہ یہ سفر کے دوران میں نون سٹوپ یعنی کہ بغیر رکے دروت پاک کا ورد کرتی رہتی ہیں ان کے ہسپنٹ ماشاءاللہ سے وہ بھی دورانے سفر دروت پاک کا ورد کرتے رہتے ہیں اور انہوں نے یہ اپنے بچوں سے بھی پڑھواتے ہیں ماشاءاللہ سے بڑے خوشنصیب پیرنٹس ہیں اور بڑے خوشنصیب فالدین ہیں جو اس عمل میں مشغول رہتے ہیں ماشاءاللہ سے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق اطاف فرمائے آمین اچھا یہ بہن کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ ان کی جیپ جو تھی یہ سنسان جگہ کے اوپر موٹر ویکیو درمیان میں رک گئی اب یہ رک گئی ہے اور انہوں کو سمجھ نہیں آرہا تھا کہ ہوا کیا ہے تو کہتی ہیں کہ ایک بندہ خدا روٹ سے آیا بھاگتا ہوا آیا اور وہ کچھ بھی نہیں ان کو بولا اس نے ہاتھ سے انجن کو کوئی پارٹ ہے وہ ہلایا اور ایسے وہ گھمایا کہ گاڑی خود بخود سٹارٹ ہو گئی اس کے ہلانے سے اور وہ بغیر کچھ بولے بغیر کچھ کہے وہ دوبارہ سے بندہ چلا گیا حیرت کی بات ہے نا تو کہتی ہیں کہ یہ ضرور درود پاک کی نسبت سے اس کی برکت سے ان کی مدد ہوئی یہ ایک اور باقیہ شیئر کرتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ یہ کسی گاؤں میں تھی اور وہاں پر ان کی جو جیپ ہے وہ اسی طرح اچانک رپ گئی اور گرمی بہت زیادہ تھی ان کے ہسپنٹ چیک تو کر رہے تھے کہ کیا مسئلہ ہوا ہے گاڑی کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے تو اسی طرح سے ایک بندہ خدا یہ کہتی ہیں کہ آیا اور وہ اس نے آکے ان لوگوں کو بولا کہ وہ آٹومیٹک جیپ جو ہے اس کا مکینک ہے اس کے ہاتھ میں کسی قسم کا کوئی اوزار نہیں تھا وہ آیا اور اس نے ایک چند سیکنڈ کے اندر اندر ان کی جیپ کو سٹارٹ کر دیا ان سے بغیر کوئی پیسہ لیے وہ چلا گیا یہ کہتی ہے کہ حیرت کی بات یہ کہ گاؤں میں آٹومیٹک جیپ کا مکینک ہونا وہ ایک حیران کن بات تھی دوبارہ سے ان کی ماشاء اللہ سے ایسے مدد ہوئی اگر آپ پوچھیں گی کہ یہ دروت پاک کون سا ورد کرتی ہیں تو وہ دروت پاک انہوں نے بتایا کہ ایک تو یہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد ہے ان کا یہ جو بہن دوسرا دروت پاک ورد کرتی ہیں اچھا اس کو اس طرح سے بھی ورد کر کیا جاتا ہے جیسے آپ ورد کرنا چاہیں یہ دروت پاک اس کی جب آپ فضیلت ہے اس کو تھوڑا سا اس کے پر غور کرتے ہیں تو انسان لٹرلی حیرت کی بادیوں میں گم ہو جاتا ہے اس کو آپ کی فضیلت کو تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ تو ہے کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس دروت پاک کے ورد کرنے والے کے لیے ستر فرشتے ایک ہزار دن تک نیکیاں لکھتے رہتے ہیں سبحان اللہ اب اس کو امیجن کیجئے کہ آپ نے ایک مرتبہ یہ دروت پاک ورد کیا اور ستر فرشتے کتنے دنوں تک ایک ہزار دن تک اب دیکھیں ایک سال میں تقریباً دن ہوتے ہیں 365 365 ٹھیک ہو گیا اب یہ کتنے دن ہیں دنوں کی بات اور یہ ایک ہزار دن کی تقریباً تین چار سال سمجھ لیں تک ایک ستر فرشتے لکھتے جا رہے ہیں آپ کے لیے نیکیاں صرف ایک مرتبہ کے ورد سے اب دیکھیں ایک مرتبہ کوئی سبھی جب ہم دروت پاک ورد کرتے ہیں تو ایک مرتبہ کے ورد کا مطلب ہے دس آپ کی آپ کو نیکیاں ملیں گی دس آپ کے گناہ مٹا دیا جائیں گے اور دس درجات کی بلندی یعنی کہ ایک one equals to ten اب یہاں پر ایک دروت پاک سے آپ کی نیکیوں کا جو limit ہے وہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے ایک دروت پاک کے بدلے میں عام جو دروت پاک ہے اس کا مطلب ہے دس نیکیاں یہاں پر ایک دروت پاک ورد کرنے کے عوض آپ کو ستر فرشتے پورا پورا دن اب کتنا لمبا دن ہے وہ ہمارے لحاظ کا دن ہے وہ جو قید سے آزاد ٹائم ہے اللہ تعالیٰ کا وہ والا ہے حساب کتاب ایک ہزار دن ابھی اگر ہم لوگ سمجھ لیں کہ یہ ہمارے چوبیس گھنٹے ہیں تو دیکھیں فرشتوں نے کوئی بریک نہیں لینی فرشتوں نے نہ سونا ہے نہ ان کو کھانا ہے وہ اس سب چیزوں سے آزاد ہیں جو کہ انسانوں کے تقاضے ہیں ٹھیک ہو گیا تو وہ یعنی کہ اگر آپ چوبیس گھنٹے بھی امیجن کر لیں تو ستر فرشتے پورے چوبیس گھنٹے ویڈاؤٹ بریک نون سٹوپ لکھتے رہیں گے ایک ہزار دن تک نہیں کیا اس انسان کے لیے جس نے یہ والا دروت پاک صرف ایک مرتبہ ورد کیا چلیں آپ امیجن کر لیں کہ آپ نے ایک مرتبہ ورد کیا اس کے بعد آپ نے دوبارہ ورد کیا تو کتنے ہو گئے ستر فرشتے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرما دینے ہیں اور وہ جو سیکن آپ کو بیچ ملے گا ستر فرشتوں کا وہ اب ایک ہزار اور دنوں تک آپ کے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے یعنی کہ ستر ستر فرشتوں کی جو جماعت ہے وہ آپ کے لیے وقف ہوتی جائے گی اور وہ ایک ہزار دن دو ہزار تین ہزار مطلب کتنے ہزار دن ہیں ان دنوں کو آپ ڈیوائٹ کرنے سالوں کے اوپر یعنی کہ کتنے سال تک آپ کے لیے فرشتوں کی اب آپ کی مرضی ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنی توفیق آپ کو عنایت فرماتا ہے کہ آپ فرشتوں کی جماعت آپ کے لیے وقف ہوتی جائے ایک جماعت میں ستر فرشتے اس چیز کو اگر آپ تھوڑی دیر بیٹھ کے سوچتے رہے نا تو انسان بس پریشان حیران ہو جاتا ہے کہ یہ درود پاک جس سے میں کہتی ہیں کہ یہ درود پاک حیرت قدائے انسان حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہوتا رہتا ہے جیسے جیسے درود پاک کی دنیا کھلتی رہتی ہے کبھی انسان کے اپنے مشاہدے ہوتی ہیں کبھی دوسروں کے مشاہدے ہوتی ہیں اور اگر آپ صرف مشاہدات کو سائٹ پر رکھ کر صرف فضیلت کی اوپر غور کرتے رہیں تو انسان بس بیٹھ کے صرف حیران ہوتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدلللہ و شکرن اللہ یہ کلمات مو سے نکلنے بند ہی نہ ہو اگر آپ ہم لوگ کسی بھی درود پاک کی صرف درود پاک کی اگر بات کریں ان کے فضائل کو ان کی فضیلت کو اور ان کے عبض جو آفیت ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے عطا کرنی ہے وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے اس کا شکر بھی نہیں کر سکتے ایک طریقہ ہے اور وہ صرف یہ ہے کہ درود پاک ورد کرتے رہیں چاہیے والا درود پاک ورد کر لیں جو بھی درود پاک آپ ورد کریں گے وہ نور ہی نور ہے اور وہ عطا ہی عطا ہے بس درود پاک سے آپ جوڑ جائیں درود پاک ورد کرتے رہیں درود پاک ورد کرواتے رہیں ایک کروڑ کی نیت کرتے اور کرواتے جائیں اور دعا میں پوری عمد کو یاد رکھی خاص طور پر اہل فلسطین کے لیے غزہ کے لیے رفع کے لیے اہل یمن کے لیے جو جو جہاں جہاں ظلم و ستم کا شکار ہے ان سب کو دعا میں یاد رکھئے اور دعا میں پوری عمد کو یاد رکھئے جب بھی نماز پڑھیں نماز کے علاوہ بھی جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں سب کو دعا میں یاد رکھیں سب ایک دوسری کے لیے دعا کریں اجازت دیجئے السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علیہ آلی کا و اصحابی کا یا سیدی یا حبیب اللہ